اسلام علیکم this is جانزب from امانت ڈاٹ کوم آج کی ویڈیو کا مقصد جو ہے بڑی ایکسائٹڈ نیوز ہے جو مارکٹ میں ہر کسی کے نام موہ پہ نووہ سٹی کا نام ہے کہ نووہ سٹی ہے کہاں اس کی لوکیشن کہاں ہیں نووہ سٹی کے بارے میں لوگ جاننا چاہتے ہیں بٹ نووہ سٹی کے حوالے سے کمپلیٹ ڈیٹیل نہیں مل رہی مارکٹ میں پر اس حوالے سے آپ سب سے پہلے تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو نووہ سٹی کی حوالے سے اپ ڈیٹس بھی ملتے رہے اور نووہ سٹی میں انویسمنٹ اپرچنیٹی کے جو یہ آپ لوگوں کو ٹائم آلی انفرمیشن یا ٹائمی اپرچنیٹی آپ سے ڈسکس کر سکے تو اس حوالے سے ہم سے کانٹیک بھی کر سکتے ہیں بیک تو دا ٹاپک نووہ سٹی ہے کیا نووہ سٹی کی لوکیشن کیا ہے نووہ سٹی کی اپرووڈ ہے کے نہیں نووہ سٹی کا رگبہ کیا ہے اور نووہ سٹی کی لوکیشن کیا بن رہی ہے سب سے پہلے میں بات کروں گا نووہ سٹی ہے کیا نووہ سٹی اسلام آباد میں ایک نامور پروجیکٹ ہے جنہوں نے واقعین میں نیو سٹی کو ڈیلیور کیا ایک اچھا ٹریک ریکارڈ کے ساتھ گنیز بک آف ورلڈ میں ان کا نام ایز ایڈیویلپر بھی مجود ہے نووہ سٹی کے حوالے سے جتنی بھی اپ ڈیٹس ہیں ریگارڈنگ ڈیویلپمنٹ ڈیویلپمنٹ ریگارڈنگ پرموشن ہم آپ کو اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے پرسٹ او فال میں آپ کو آن در ٹریک ریکارڈن کا بتانا چاہوں گا کہ نووہ سٹی کی جو ڈیویلپر ہیں وہ واقعین اگر آپ لوگوں نے وزٹ کیا ہو یہاں وہاں پر نیو سٹی کے نام سے ایک بہت مشہور سوسائیٹی ہے جس کی کچھ ڈیویلپمنٹ گنیس بک آف ورلڈ میں بھی ایز ایویلپر ان کی وہاں پر لکھی گئی ہے نووہ سٹی اسلام آباد کے دل میں واقع ہے نیو اسلام آباد انٹرنیشنل ایڈپورٹ سے تین منٹ کی ڈرائیف پر آپ ایزلی ایکسس کر سکتے ہیں ٹاپ سٹی ممتار سٹی کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا اسی سے تین منٹ کی ڈرائیف پر آپ نووہ سٹی کو اپروچ کر سکتے ہیں مین پتہ جنگ کے جو جی ٹی روڈ سے ابھی آپ کرنٹی وہاں سے بھی اس کو اپروچ کر سکتے ہیں مین سی پیکٹ روڈ پہ اس کی لوکیشن واقع ہے سب سے پہلے میں آؤں گا کہ اس کی جو پیمنٹ پلان ہے اس میں آپ کو کتنے ملے کے سائز آف پلوٹس مل رہے ہیں کتنے ملے کے پلوٹس اویلیبل ہیں تو سب سے پہلے اس میں میں آپ کو بتانا چاہوں گا پانچ ملے دس ملے اور کنال کے آپشنز آپ کے پاس اویلیبل ہیں ٹوٹل پرائز پانچ ملے کی بیس لاکھ اوپے ہیں with تمام ڈیویلپمنٹ چارجز یعنی انیس لاکھ پچانوے ہزار روپے میں آپ کو ڈیویلپمنٹ چارجز کے ساتھ پلوٹ مجسر کیا جا رہا ہے جس کی بوکنگ صرف و صرف ڈاؤن پیمنٹ ٹین پرشن سے آپ اس کو اپروچ کر سکتے ہیں یعنی 1 لیک نینٹی نائن تھاؤزن سے آپ اس کی بوکنگ کرا سکتے ہیں تیس دن بعد 1 لیک نینٹی نائن تھاؤزن کنفرمیشن پلس چالیس اسٹالمنٹ پر منت پلوٹ کے آپ مالک بن سکتے ہیں ڈیویلپر کے جو کانفیڈنس ہے ریگارڈنگ پیمنٹ کی حوالے سے آپ کے پانچ ملڈے کی پلوٹ کے 25% پیمنٹ ایٹ در ٹائم آف پوزیشن لی جائے گی اس کی وجہ یہ ہے کہ انہیں اپنی ڈیلیوری پہ اتنا کانفیڈنس ہے کہ آپ جو 75% پیمنٹ اسٹالمنٹس میں 4 years میں پی کریں گے 25% پیمنٹ جب آپ کو وہ پلوٹ مہیا کریں گے جب پوزیشن لیں گے تب آپ سے چارج کریں گے اس کے بعد میں آوں گا دس ملڈے کے پلوٹ پہ تو دس ملڈے کا پلوٹ 37,50,000 کا ہے تمام ڈیویلپرنٹ چارجز انکلوڈ کر کے 3,75,000 ڈاؤن پیمنٹ ہے 3,75,000 کنفرمیشن ہے 36,000 روپے مہانہ اسٹالمنٹ پہ آپ اس کی بکنگ کرا سکیں گے اور 36,000 روپے مہانہ اسٹالمنٹ پے کر سکتے ہیں کنال کے پلوٹ کی اگر بارے میں بات کروں 72,50,000 کا آپ کا کنال کا پلوٹ ہے جس کی ڈاؤن پیمنٹ 7,25,000 ہے کنفرمیشن بھی 7,25,000 ہے اور مہینے کی اسٹالمنٹ 68,000 اور ہافٹریل اسٹالمنٹ 1,85,000 ہے یہ رہی بات ان کے پیمنٹ پلائنگ کی اب بات کرتے ہیں انویسمنٹ اپرچنیٹی کیا ہے کسی بھی ہاؤسنگ سوسائٹی کی اگر انویسمنٹ اپرچنیٹی کے بارے میں میں بات کروں تو انویسمنٹ اپرچنیٹی پری لانچ ریٹ پہ جو جو لوگ جو جو کلائنٹ جو جو انویسٹر بکنگ کرا لیتے ہیں ان کے لیے ایک اچھی اپرچنیٹی ہوتی ہے کہ جب پرجیکٹ کی ریٹس چینج ہوتے ہیں تو وہ پیویس ریٹسے انجوائی کر سکتے ہیں پروفٹ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں ایک اپنی انویسمنٹ پہ اچھا ریٹرن آن انویسمنٹ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں دوسری بات اگر میں کہوں اس کی اینو سی کے حوالے سے تو اینو سی ان کا پی پی وان کلیر ہے ویڈن ٹین ففٹین ڈیز کے اندر ان کی اینو سی بھی آناؤنس ہو جائے گی اور ان کے پرائس ریوائز ہو جائیں گے تو پھر یہ پرائس پلائنٹ جو پیمنٹ پلائنٹ ہے جو پرائس کمپنی نے ابھی آپ کو آفر کریے اس پہ آپ کو بوکنگ نہیں ملے گی تو لہٰذا جو لوگ ابھی بوکنگ کرانا چاہیں وہ اس پیمنٹ پلائن پر بوکنگ کروا کے اپنی انویسمنٹ کو سیکیور کر سکتے ہیں اور ہم سے کانٹیک کرنا چاہیں نیچے کانٹیک نمبر آبیلیبل ہے آپ ہم سے رابطہ کر کے بوکنگ کے لیے ہمیں اپروچ کر سکتے ہیں اس کا جو ایریا ہے جو ٹوٹل اگر آپ کورڈ ایریا کہیں تو ٹوئنٹی ٹو تھاؤنڈ کنال ابھی کمپنی نے اینناؤنس کیا پہ دیفنیٹلی لینڈ ان کے پاس زیادہ ہے بات جو ڈیویلیبلکمنٹ ایریا بھی بتا رہے ہیں تو ٹوئیس ایزار کنال ان کا ڈیویلیبلکمنٹ ایریا کے حوالے سے ان کو جو ہے کمپنی آفر کریے کہ میں ہم جو نووہ سٹی کی ڈیویلیبلکمنٹ کا ایریا ہے وہ ٹوئیس ایزار کنال ہوگا بعد میں یہ ایکسٹینڈ بھی یہ بھی اس پیٹرن کو فالو کریں گے ڈیویلیبلکمنٹ کی کالیٹی کے حوالے سے بات کریں تو نیو سٹی میں اگر آپ کا وزٹ ہو یا اگر نیو سٹی کے حوالے سے آپ نے ڈیویلیبلکمنٹ کے حوالے سے کچھ انفرمیشن حاصل کرنی ہو تو آپ گوگل پر بھی سرچ کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ ہم کوشش کریں گے کہ آن لائن ہماری ویڈیو کے ساتھ بھی سپورٹس کمپلیکس ہوگا ہوسپیٹل ہے یونیورسٹی یہ تمام بیسک نیسیسٹی آف لائف نووہ سٹی آپ کو آفر کر رہے ہیں نووہ سٹی ابھی انیشل طور پر ہی آپ کو ایک سکول کی اناؤسمنٹ اس میں کریں کیونکہ ان کا ایک سکول چین بھی ہے جوکہ نووہ سکول کے نام سے موجود ہے وارکینڈ میں اگر آپ وارکینڈ کی رہائشی تو آپ کو اسکول کے بارے میں پتا ہوگا وہ اسکول نووہ سٹی میں بھی بنانے جا رہے ہیں کوالٹی اور اس حوالے سے اگر بات کریں تو دونوں کے دونوں ان کی کمپرومائز سٹیج نہیں ہوتا بلکہ جو لیونگ فیسلیٹی ہے جو ایک بیسک نیڈ آف لائف ہے وہ اس پرجیکٹ میں آپ کو ملے گی اگر آپ میں کہوں گا کہ رابطہ کرنا چاہیں نیچے دیئے کہ کانٹیکٹ نمبر پہ 0015180022 پہ رابطہ کر کے آپ مجھ سے انفرمیشن دے سکتے ہیں تینکیو سو مجھ اپنا بہت سا خیال رکھیں اللہ حافظ